حافظ سعید ایک جو کریکٹر ہے اور بڑا مشہور کریکٹر ہے اور یہ جی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی بڑے زوک اور شوق سے دیکھا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جی حافظ سعید کا پہلے کہا گیا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کٹناپ ہو گیا ہے اس کے بعد کہا گیا کہ اس کے بیٹے کو مار دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جی باڈی بے کئی چوٹوں کے نشان تھے اور یہ تھا جس کی تصویر میں دکھا رہی یہ بھی حافظ سعید کا آدمی ہے اور اس کو کراچی میں گولی مار دی گئی کراچی میں گولی مار کے اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ بھی حافظ سعید کا آدمی ہے اور حافظ سعید کا کافی کلوز آدمی تھا کافی اس کے جو رائٹ ہینڈ ہماری ہم بولا جاتا نے جی رائٹ ہینڈ ہے جی بلکل یہ رائٹ ہینڈ ہے حافظ سعید کا اور اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مار دیا گیا ہے اس کے بعد جی باری آتی ہے ایک آدمی کی اور اور اس کی بھی پکچر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور سمجھنے میں آسانی ویسے تو خیر بہت سے لوگ آئیم شور کہ انہوں نے آہ سوشل میڈیا پر نیوز دیکھ لی ہوگی لیکن پھر بھی آہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی حافظ سعید کا بہنوئی اس کا آہ نام ہے جی عبدالرحمن مکی آہ یہ جی حافظ سعید کا بہنوئی بتایا جا رہا ہے بولے تو آہ rootالحمن Tam اپنے تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کو بھی کوئی اکٹناپics ہو گیا ہے اور یہ بھی مل رائے کے یہ جو حافظ سعید کا بہنوئی ہے آہ father in law جو ہے حافظ سعید کا اس کو بھی بہنوئی بتایا جا رہا ہے کہ tendsng ہے پھر جنس سب کی شکلیں کسی نہیں ملتے ہیں نا آپس میں حافظ سعید ویٹہ حافظ سعید کا آدمی حافظ سعید کاکہ کہتے ہیں وہ بہنوئی سب واپس میں ایک ہی شکل کے لگ رہے ہیں مجھے تو کہہ کوئی بات نہیں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اب یہ آدمی جو ہے یہ بھی مسنگ ہے اب یہاں پہ بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ چل کے آ رہا ہے پاکستان میں تو کسی کی جان محفوظ نہیں ہے یہاں تک کہ ٹیرریسٹ تک محفوظ نہیں ہے آپ یہ سوچئے ذرا مطلب کم سے کم ٹیرریسٹ کو تو سیکیورٹی ہونی چاہیتی نا ہم بڑی دیکھے رکھتے ہیں ہم نے دیکھا یہ حافظ سعید کو جو ٹھرٹی ون ایرز کی ہم نے جیل کی اس کے بعد اس کے گھر کے بارے ہم نے اتنے پہرے کھڑے کر دی ہیں اور ہاؤس آریسٹ ہے مطلب جیل میں عمران خان کو انہیں جیل میں ڈال دیا ہے لیکن آپ حافظ سعید کو جیل میں ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے یعنی عمران خان جو پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے وہ جیل بھگت کر آئے ہیں مطلب بھگت کے آئے نہیں سوری ابھی تک ادھر ہی ہیں لیکن کہ جیل بھگت رہے اور نواز شریف صاحب جو پرائیم منسٹر رہ چکے پاکستان کے وہ بھی جیل میں گئے ان کی بیٹی بھی جیل میں گئی ان کے بھائی بھی جیل میں گئے ٹھیک ہے اور اس کے پہلے بے نظیر بھٹو جیل میں گئی اس سے بھی پہلے زلفکار علی بھٹو نا صرف یہ کہ جیل میں گئے بلکہ ان کو فانسی بھی لگا دی گئے لیکن حافظ سعید حافظ سعید کے اوپر تھرٹی ون ائرز کی جرور سزا سنائے گئے لیکن حافظ سعید کو جیل میں نہیں ڈالا اور حافظ سعید کو ہاؤس ارسٹ کر کے رکھا میں کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ جس آدمی کو ساری دنیا ٹیرریسٹ بول رہی ہے جس آدمی کو ساری دنیا کہہ رہی ہے امریکہ نے بھی کہہ دیا انڈیا نے بھی کہہ دیا ہر کوئی مانتا ہے خود بھی مانتے ہیں اس لیے کہ اگر خود نہیں مانتے کہ وہ ٹیرریسٹ ہے تو بھائی یہ بتائیے کہ تھرٹی ون ائرز کی جو سزا سنائے گئی ہے جیل کی سزا سنائے گئی ہے جو آپ نے ہاؤس ارسٹ کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے کیا وہ مطلب کوئی مٹھائیاں ماتنے کے لیے کیا ہے اس کا کون سے کوئی کارنامہ کیا تھا اس نے جس کے لیے کیا ہے ظاہر ہے یہ بات مان رہے نا چاہے دل میں مان رہے ہیں موہ پہ نہیں مان رہے لیکن دل میں بھی مان رہے تب بھی کرنا پڑا فی ٹی ایف کی وجہ سے کرنا پڑا ساری دنیا سے پیسے بند ہو جائیں گے اس لیے کرنا پڑا اور کئی ریزنز ہیں لیکن کہ آفیس جو ہے اس کو ترٹی ون ائرز کی جیل کر کے اور اس کو جی جال ڈال دیا گیا جیل میں بھیج دیا گیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جیل میں نہیں ہے بلکہ وہ ہاؤس ارسٹ ہے یعنی وہ گھر کے اندر اس کو ساری فیسلیٹیز دی جائیں گی چاہے وہ انٹرنیٹ ہو چاہے وہ ووٹس اپ ہو چاہے وہ ٹی وی چل رہا ہو جو مرضی کہیں اور کبھی کبھی تو خیر باہر وہ ہوا کھانی کلی بھی نکلتا ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے اور اس کے اوپر بھی لوگ ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت حافظ سعید کا بیٹا پہلے بتایا گیا کہ گم ہو گیا اس کے بعد یا گوا ہو گیا اس کو کرنیپ کر کے لے گئے لوگ اس کے بعد بتایا گیا اس کا خاص آدمی بولے تو رائٹ ہینڈ ٹھیک ہے نا حافظ سعید کے رائٹ ہینڈ کو جی گولی مارڈ دی گئی آہ وہاں پر کراچی میں اور اس کے بعد اب جی حافظ سعید کا بہن ہوئی حافظ سعید کا برادر اللہ وہ مسنگ ہے تو اس حساب سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کسی کی جان خطرے میں تو وہ یہ ٹیرررسٹ ہے جان دے وہ خطرے میں اب ان ٹیرررسٹ کی جان خطرے میں ہے لیکن بات ساری یہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے اب یہ لوگ تو وہیں ہیں جن کو یہاں کی لوگوں نے بنایا بٹھایا ان کو بڑا بڑھا دیا فنڈنگ کی اور کہا کہ جی ہمارے ہیرو ہیں جی ان کے تو سکول ہیں ان کے تو مدرسے ہیں وہ تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں وہ تو کشمیریوں کا ساتھ دے رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ کشمیری کہہ رہے ہیں ہمارا پیچھا چھوڑ دو ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن پھر بھی حافظ سائیڈ کی کئی انٹرویوز اور کئی پالیٹیکل ریلیز موجود ہیں کہ جی وہ کشمیر کے بارے میں بات کرتا تھا اور کشمیر 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 کرتا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ جی حافظ علی آسوری حافظ سائیڈ جو ہے آہ اس کو کئی بار جو ہے وہ designated آہ ٹرسٹ بھی جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان اس کو پناہ دیئے ہوئے ہیں پاکستان اس کے بڑی پروٹیکشن کرتا ہے بھارت سے کئی بار کہا گیا کہ جی ہمارا مجرم ہے اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس اور کئی دوسرے اٹیکس جو ہے وہ انڈیا میں کروائے ہیں تو آپ ہمیں دے دیجئے لیکن بھارت کو دینے سے ہمیشہ پاکستان انکاری ہی رہا ہے لیکن اس وقت ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ انہی لوگوں کو یعنی یہی ٹیرریسٹ گروپ جو ہیں یہ ٹیرریسٹ گروپ کے جو میمبرز ہیں ان کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کئی بار جو ہے وہ حافظ سعید کے لوگوں نے الیکشنز میں بھی اصلا لیا یہ بات بھی کسی سے ڈھگی چھپی نہیں ہے جب اس کی پارٹی پہ بین لگا تو انہوں نے اپنی پارٹی کا نام بدل لیا لیکن یہ الیکشن میں اصلا لیتے رہے اور الیکشن میں کئی سیڈز بھی لیتے رہے یہ بھی کسی سے ڈھگی چھپی بات نہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور وہ سپورٹ کون لوگ کر سکتے یہ تو آپ سب جاتے ہیں لیکن اس وقت میں سوچ یہ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو مارا کیوں جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے جیسے مجھے تو معلوم نہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں لیکن میں تو خیبچن صاحب کی موویز بہت دیکھی ہے اور ابھی تک دیکھتی ہوں اور مطلب آتی ہے جی یوٹیوب پر اور کئی جگہ پہ آویلیبل ہے ایسا نہیں کہ ہمارے کوئی کچھ آتا ہی نہیں ہے تو جی حافظ سعید ہو یا کوئی بھی ہو اس طرح کے کیریکٹر میں نے آہ بچن صاحب کی موویز میں ضرور دیکھیں کہ پہلے ان سے کام کروایا اور جب کام نکل گیا تو جی ان کو مار دیا گیا یا پھر ان کو سائیڈ لین کر دیا گیا کہ اب ان کی ضرورت نہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آہ حافظ سعید اور اسی قسم کے کیریکٹر جن کے نام جنرل پرویز مشرف اور کئی دوسرے جو ہمارے پولیٹیشنز ہو گئے چاہے ہمارے آپ کہہ لیجئے یہ جو تھے نا جنرل حمید گول وغیرہ اس قسم کے لوگ جو تھے وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کا نام لیا کرتے تھے اور باقاعدہ بتایا کرتے تھے کہ ہاں جی ہم نے بنایا بڑے چوڑے ہو کے بڑے فخریہ انداز میں بتایا کرتے تھے کہ ہاں جی ہم نے بنایا ان ٹیرررسٹ کو یا ان جہادیوں کو اور ہم نے بھیجا آفغانستان اور ہم نے بھیجا جناب کہاں پہ وہ آہ انڈیا کی بات کرتے تھے کشمیر کی بات کرتے تھے تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب شاہد ان لوگوں کا رول ختم ہو گیا ہے اس وجہ سے ان کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے کہ اس چیز میں ہم آگے بات کریں گے ہم پہلے دیکھتے ہیں ایک ویڈیو پر آپ سے بات کرتے ہیں ان کی بالکل ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور ہم ان کے سپورٹ میں تھے کہ یہ مجاہدین ہیں جو انڈیا نارمی سے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے یہاں پھر یہ لشپری تیبہ وغیرہ بنی بہت سی دس وارہ اور بھی بنی وہ ہماری ہیرو تھے جی وہ ان کو اپنے بھائیوں بہنوں کو تشمیر میں اپنی جان کے پر کھیل کر کے جا کر لڑ رہے تھے اگر آپ کو اپنے بھی ہوتی تیام چلی پہنے چلی پہنے چلی پھر تکیتے ہیں کہ یہاں نے چلی پہنے چلی پہنے چلی پہنے کی ٹھیک ٹھیک نومی بھی ویسوڑا پاکستان 72 74 75 75 75 75 76 77 70 77 78 جی تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کئی لوگ جس میں کہ جنرل پرویز مشرف بھی تھے عمران خان بھی تھے اور کئی دوسرے لوگ تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہاں جی ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہم نے سپورٹ کیا ہے اور ہم نے بنایا ہے ان جہادیس کو یا یہ جو لوگ اٹیک کرتے ہیں جا کر کشمیر میں یا پھر آفغانستان میں یہ بات تو ہے لیکن اب بات یہ کہ اب اچانک سے یعنی کہ ان لوگوں کا ایسا کون سا باپ پیدا ہو گیا جو ان کو مرتا چلا جا رہا ہے یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ تو خود سب کو مرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو کون مرنے اور ان کو کون کڈناپ کرنے کے لیے آگیا ہے اب اس میں دو تین طرح کی تھیوریز جو ہیں اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام کسی ایسے کا ہو جو ان کی آپس کی بھی دشمنیاں چل رہی ہوں گی ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ڈون اور بڑا ڈون اور چھوٹا چیتن اور بڑا چیتن اور اس کے ہم کی چیزیں یا تو کوئی ایسا آگیا ہے جو کوئی چھوٹا ڈون اور بڑا ڈون ٹائپ چیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ گروپ جو ہیں وہ آپس میں ہی لڑے لڑکے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں وہ آپ نے مووی تو دیکھے ہوگی نا کمپنی بھی دیکھے ہوگی اور وہ ڈی کیا تھی وہ ایسا کر کے ڈی کر کے کچھ نام تھا نا ہاں ڈی کمپنی بھی ایک تھی ٹھیک ہے اور اسی طرح کی خیر بہت سی فلمیں آئی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کا چکر چل رہا ہوں کہ اس وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مانے ہیں یا پھر اگر ہم بچن صاحب کی بات کریں تو بچن صاحب کی مووی میں کیا ہوتا تھا کہ جب ملن نے کام کروا لیا ہوتا اپنے آدمی سے وطب کچھ بھی ہے کہیں پہ سونا پہنچانا ہے کہیں پہ کوئی اور اور کام ہے کوئی گولڈ شوڑ کا یا کوئی اور جو سمگلنگ ہوا کٹھی تھی وہ جو کچھ بھی تھا وہ اگر ہو گیا تو اس کے بعد وہ کہتے تھے چھیکے دی کام ہو گیا اب اس کی گاڑی میں نا ٹم بم لگا دو ٹھیک ہے اس زمانے میں وہ ہی ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ گاڑی چلی اور پھر ٹک 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 ٹشم تو اب یہ یا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جن لوگوں نے ان کو پالا جنہوں نے ان کو بنایا جنہوں نے ان کے فنڈنگ کی جنہوں نے ان کو یہاں وہاں وہاں یہاں بھیجا اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں رہی ہے یہ پرانے ہو گئے اور دوسری بات یہ ان کا نام چلا گیا ہے پوری دنیا میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جی یہ ٹیرر گروپ ہے اور یہ ٹیرر گروپ پاکستان میں رہتا ہے اور یہ ٹیرریسٹ ہیں اور یہ آہ یونیٹڈ نیشن کے یعنی یونی ڈیزگنیٹڈ ٹیرریسٹ ہیں ان کے نام سب کو پتہ لگ گئے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے پاکستان کو جو پیسہ کہیں سے ملنے کی امید ہوتی ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ پیسہ بہت ہی مشکل مل تو پھر بھی جاتا ہے کہ خیر وہ ہم نکلوا لیتے لیکن یہ کہ بہت مشکل سے پیسہ ملتا ہے اور یہ بہت زیادہ ایشو بن جاتا ہے اس بات کا کہ جی پیسہ نہیں دے رہے کبھی آئی ایم ایف نہیں دے رہا تو کبھی سعودیہ نہیں دے رہا تو کبھی ورلڈ بینک نہیں دے رہا تو کبھی چائنا چونچو کر رہا ہے تو یہ بات جو ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ آہ دو دو چیزیں اور اس میں ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ یا تو ان ٹیرر اس کو ختم کر دیا جائے اب ہم ان کی ضرورت نہیں رہی اب ہم ہم صدر گئے اور اب ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے اب ہم سیدھے رستے پہ چلیں گے ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے ہم اپنیاں سے جہادی ہم نہیں بھیجیں گے کہیں بھی ایک چیز یہ ہو سکتی ہے دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ صدرنے کا تو ہمارے اندر کوئی ایسا کوئی سوفیر لگائی بنی ہے کہ جس سے ہم صدر جائیں تو ہم نے صدرنہ نہیں ہے اگر ہم نے صدرنہ نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو کیوں کیوں یہ لوگ ختم ہوتے جا رہے ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کی ان کا کام ختم ہو گیا ان کا رول ختم ہو گیا بہت ہو گیا حافظ سعید بہت ہو گیا مسعود حضر بہت ہو گیا سید صلی اللہ ہو کہ پاکستان میں اب اس طرح کے لوگ نہیں ہے اس طرح کا ٹیرر گروپ نہیں ہے اس طرح کے ٹیرریسٹ نہیں رہتے وہ یا تو مر گئے ہیں یا مار دیئے گئے ہیں یا جو بھی ہے کئی مسنگ ہو گئے ہیں کچھ ہو گیا ہے لیکن اب یہ لوگ سکرین سے ہو جائیں گے غائب تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کو یہ میسج چلا جائے گا کہ ہم صدر گئے اور ہم جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے لیکن جو لوگ اس طرح کے کام کرنا چاہیں گے پھر وہ کیا کریں گے مطلب اگر 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 ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے نہیں صدرنا ہم نے اگر یہ ایک تو پہلے میں آپ سے کہا نا کہ ایک چیز تو وہ ہے کہ شاید ہم صدر گئے ہیں اس لیے ہم نے سارے کام بند کر دیا لیکن اگر ہم نہیں صدرے اور پھر بھی ہم اپنے جتنے لوگ ہیں جتنے ہمارے یہ بنائے ہوئے اور پالے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ مرتے کیوں جا رہے ہیں ان کو مارتے کیوں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہو کہ اب ہم نے نیا سلوٹ تیار کر لیا اب نیا سلوٹ جو تیار کیا ہے وہ دنیا کے سامنے جب تک آئے گا جب تک دنیا کو پتہ لگے گا کہ یہ کون ہے اس وقت تک کئی سال نکل گئے ہوں گے اور ایک کئی سال نکل جانے میں ہوگا یہ کہ ہم ڈرائی کلین ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہم ہم ہمارا جو ہے وہ ہم دھلے دھلائے اور چمکے ہوئے بہار آئیں گے اور ہم کہیں گے بھئی ہمارے ہم سے تو یہ سب لوگ یا تو بھاگ گئے یا تو میسیں گے اور یا تو مر گئے اور اس لیے آپ کوئی ہے ہی نہیں تو آپ ہمیں کون سا نیا نام دیں گے کوئی کسی کے پاس نام ہی نہیں ہوگا کوئی کہے گا حافظ اگلو جی وہ تو کب کا گیا وہ حافظ اگلو وہ بھی غائب ہے اور فلانا تو وہ بھی گیا تو ایسے کر کر کے جو ہے وہ ایک ایک کر کے شاید سب کی لسٹ تیار ہوئی ہوگی جس میں مسود دردر بھی شامل ہے ہو سکتا ہے داود ابراہیم بھی اور کئی لوگوں مطلب میں ایک ایک امکان بتا رہی ہوں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہی ہے یا کچھ ہو اگر ایسے ہی ہو جائے تو وہ ہی والی بات ہے نا وہ جیسے ہمارے ایک دوست ہیں وہ انڈیا سے بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور exactly وہی ہو جاتا ہے تو سب جوتے چپل لے کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس نے بولا تھا تو اس لیے میرے پیچھے ایسے نہ پڑے میں صرف ایک آئیڈیا بتا رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے تو وہ میں نہیں بتا رہی کہ وہ جاتے کچھ نہیں پتا میں ایسے اندازہ بتا رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا سلوٹ تیار کیا ہو اس وجہ سے یہ پرانے بابے جتنے ہیں ان کو ایک ایک کر کے جو ہے ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا ان کو بھیجیا جائے گا بتا نہیں ان کو اوپر ہو رہے ملنے والی ہیں یا نہیں لیکن اوپر بھیج جائے جائے گا باقی ان کی قسمت ہے ان کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ یہ جانے اور ہو رہے جانے لیکن یہاں سے ان کا ٹکٹ جو ہے وہ بغیر ویزا کے ٹکٹ کٹ کٹ کے ان سب کو پہنچانے کا بندوبصد مجھے لگتا ہے ہو گیا ہے اور اب ایک کے بعد ایک ہم اسی قسم کی نیوز سنیں گے اس کو سنگے یقیناً بھارت میں بڑی خلبلی ہوگی اس لیے کہ جو باقی بھارتی کنٹریز ہے ہاں یورپین ہو گئے امریکن ہو گئے انہوں نے اتنا نہیں بھُکٹا ہے لوگوں کو جتنا کہ بھارت کی لوگوں نے ان سے نقصان بھُکٹا ہے اور جتنا وہ پریشان بھی پریشان ہیں لیکن ساتھاتھ وہ حیران بھی وڑوں گے اور پریشان بھی ہور یہ ہوں گے اور خوش بھی ہو رہا ہوں گے ان کو سمجھ نہیں ہا رہے گی کہ مطرح اچھا یہ بھی کیا اچھا وہ بھی اچھا وہ بھی اُڑ گیا اچھا خود ہی مار رہے ہیں اب وہ یہ پریشان concert بات ساری ہے کہ کیا ہم صدر گئے ہیں کیا اس کے بعد ہم نے کوئی نیا سلوٹ تو تیار نہیں کر کے رکھ لیا کوئی نئی ٹیم تو نہیں تیار ہو گئی یہاں پہ کھیلنے کے لیے ایسا تو نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر بہت برا ہے کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ دنیا کو نقصان پہنچ جائے گا یہ پاکستان کو بھی بہت نقصان ہوگا کیونکہ اگر ہم نے کوئی نئے لوگ تیار کیے اس قسم کے کام کرنے کے لیے جو یہ پہلے لوگ کرتے